اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلا سبق بڑی توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا میں نے سٹاپ لگوا دیا تھا تھوڑا روک دیا تھا سبق آگے گردانیں نہیں پڑھائی تھی تاکہ آپ اسی سبق کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں امید آپ نے سبج ملیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا ابھی ہم اس کو یاد تو نہیں کریں گے بس تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے وہ جو میں نے ایک سومریزی بنائی ہوئی تھی تو کل ہم نے پڑا تھا ماضی مطلق کے بارے میں ماضی قریب کے بارے میں ماضی بعید ماضی احتمالی ماضی تمنائی اور ماضی استعماری کے بارے میں ٹھیک ہے ماضی مطلق جس میں مطلب شروع میں کچھ بھی نہیں آتا صرف داربہ کا لفظ ہوتے ہیں ماضی کا سیخہ جو ہوتا ہے اور ماضی قریب جس میں ماضی مطلق کے شروع میں قد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ماضی برید جس میں کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ماضی احتمالی جس میں اللہ اللہ اور تمنائی میں لئیتا اور استمراری میں کانا یا دریبو مزارے کے شروع کے اندر کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مطلق جس میں قریب و برید کسی چیز کا اعتبار نہیں ہوتا قریب جس کے اندر قریب ماضی قریب میں کوئی کام ہوا ہوتا ہے ماضی برید جس میں ماضی برید میں دور کوئی کام ہوا ہوتا ہے ماضی احتمالی جس میں کوئی احتمال ہوتا ہے شک ہوتا ہے ماضی تمنای جس میں تمنا پائی جاتی ہے اور ماضی استمراری جس میں استمرار پایا جاتا ہے وہ ماضی جس میں کانٹینیوزلی کوئی کام ہونا پایا جائے تو یہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا تو ابھی ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے آگے سبق کی طرف پڑھیں گے ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کی جو ہیں وہ اقسام ہوتی ہیں وہ انہیں نے کہا تھا کہ ہر ایک قسم کی مثال کی طور پر ماضی مطلق ہے نا ماضی مطلق کی چار قسمیں ہیں آگے پھر ماضی قریب ہے تو اس کی چار قسمیں ہیں ماضی بھائید ہے تو اس کی چار قسمیں ہیں پھر آگے اسی طرح ماضی تمنای ماضی احتمالی اور ماضی استمراری وغیرہ ہر ایک کی چار چار قسمیں ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا آپ اکاؤنٹ کیجئے گا کہ کتنی ٹوٹل بنتی ہیں تو اگر آپ نے اکاؤنٹ کی ہیں تو کمنٹ باکس میں بتائیں چھے کو چار کے ساتھ ضرب دے کہ یہ ٹوٹل گردانے کتنی بنتی ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہے تو ان میں سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آلریڈی آپ کو کتنی یاد ہو چکی ہیں ابھی میں آپ کو گردانوں کے انٹرڈکشن دینے لگا ہوں اور آپ نے وہ تین گردانیں ذہن کے اندر رکھنی ہیں کانا کی گردان فالہ کی گردان یا فالو کی گردان اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کتنی گردانیں آپ کو آلریڈی یاد ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے مطلب ہر ایک گردان کی چار قسمیں ہیں تو وہ کون کونسی قسمیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مطلق مصبت معروف یہاں شاید لکھاو گا ماضی مصبت ماضی مصبت معروف ماضی مصبت مجہول ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول یہ ہر ایک گردان کی چار چار ہیں جس طرح ماضی مطلق ہے ماضی مطلق مصبت معروف ماضی مطلق مصبت مجہول ماضی منفی مطلق معروف اور ماضی مطلق منفی مجہول اس طرح سے کر کے ماضی قریب کی چار قسمیں بنا لیں گے اس طرح ہی پہلے ماضی مطلق کی جو ہیں وہ چار قسمیں پہلی پڑھتے ہیں تو یہ آلیڈی آپ یاد کر چکے ہیں فعالہ والی گردان میں نے آپ کو کہا تھا کہ واحد کا اشارہ یوں کریں گے تصنیہ کا یوں کریں گے اور جمع کا یوں تین انگلیوں کے ساتھ کریں گے اور مذکر کا دھائیں طرف سے کریں گے رائٹ ہینڈ سے اور مہنس کا بھائیں طرف سے لیفٹ ہینڈ سے کریں گے اور غائب کا پیچھے کی طرف اشارہ کریں گے اور حاضر کا سامنے کی طرف اشارہ کریں گے اور متقلم کا اپنی طرف اشارہ کریں گے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو ایک تقسیم بتائی یہاں پہ انہوں نے کھول کے لکھا ہوا ہے ترجمہ کلیا اسے ایک مرد نے کلیا ان دو مردوں نے کلیا ان سب مردوں نے کلیا اسے ایک مرد نے کلیا ان دو مردوں نے کلیا ان سب مردوں نے کلیا اسے ایک عورت نے کلیا ان دو عورتوں نے کلیا ان سب عورتوں نے اسی طرح کلیا تجھے ایک مرد نے کلیا تجھے ایک مرد نے کلیا تم دو مردوں نے کلیا تم سب مردوں نے اس طرح کر کے انہوں نے اشارے تو آپ کو اللہ یاد ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ صرف ملانا ہے اشاروں کو تو گردان کو میں ایک نظر کھل کے دکھاتا ہوں کتاب تو میں بھی آپ کے پاس ہوگی اگر نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے آپ پہلے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں پھر آپ کو میں بھی خاطر خواب کو سمجھ میں آئے گی پرل فعلہ کی گردان آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے یہ کونسی ہوگی فعل ماضی مطلق مصبت محروف ٹھیک ہے اب فعلہ کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے ایک گردان آپ نے یاد کرنی ہے اور یہ ٹوٹل چار گردانیں ہو جائیں گے تین آپ یاد کر چکے ہیں اور یہ چوتھی گردان ہے اور اس کی برکت سے آپ کو سمجھیں کہ پانچ کو اب ضرب دیں چار کے ساتھ اتنی گردانیں آپ کو یاد ہو جائیں گی چار گردانیں آپ کی رہ جائیں گی صرف نہیں ساری ہو جائیں گی مجھول کی گردانیں رہ جائیں گی یہ فعلہ کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے مجھول آپ شاید سوچ رہے ہیں مجھول کیا ہوتا ہے تو معروف اور مجھول اس میں تھوڑا سا فرق ہے اگر فیل کی نسبت فائل کی طرف ہو تو اسے کہتے ہیں فیل معروف اور فیل کی نسبت مفرول کی طرف ہو تو اسے کہتے ہیں فیل مجھول ہم نے سبق میں پڑھا بھی تھا جہاں پہ فیل کی مختلف اعتبار سی اقسام پر ہم نے پڑھی تھی نا وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا فیل معروف فیل مجھول فیل منفی فیل مصبت وغیرہ آپ کے ذہن میں بھی وہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں فیل مجھول ہے یا اپنے گردان جات کرنی ہے اب ما فعلہ فعلہ والی گردان دوبارہ ماں کے ساتھ آگئی ہے فیل ماضی منفی معروف فیل ماضی مطلق منفی معروف اس کے بعد یہ فیل ماضی مطلق منفی مجھول وہی مجہول کی گردان فعلہ 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 فعل وغیرہ 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 آگے نیچے تک آگے دیکھیں فیل ماضی قریب منفی معروف قد ما فعلہ قد ما شروع میں لگانا ہے اور آگے چلیں تو قد ما فعیلہ آپ نے لگانا ہے قد ما لگا کے تو وہی مجھول کا سیغا جو ہے وہ آپ نے پڑھ دینا ہے فعیلہ 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 جو دوسری گردان تھی ہماری ٹھیک ہے تو یہ چودہ سیغوں کی گردان ماضی برید کی طرف چلیں تو کانا کی گردان آپ کو آرڈی آتی ہے کانا کانا کانو کانت کانتا وغیرہ اور آگے فعیلہ کی گردان بھی آپ کو آتی ہے فعلت 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 ف بار بار ہر مطلبی کے ماضی کے اندر مجہول کی وہی گردان آ رہی ہے اگر دیکھیں کانا فویلا کانا فویلا کانو فویلو کانت فویلت وغیرہ وغیرہ یہ آخر تک یہ وہی گردان ہے اور آگے آئیں ما کانا کانا ما فعلہ کانا ما فعلہ کانو ما فعلو کانت ما فعلت اب یہ فعلیں ماضی بعید منفی معروف اس کے شروع میں کانا لگایا اور ما لگایا اور باقی وہ یہ فعلہ فعلہ فعلو فعلت فعلت ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہوگی کتنا یہ حلوہ ہے بس لئے تھوڑا سا آپ کو زین کے اندر رکھنا ہے کہ یہ کون سی جگہ پہ کون سا لفظ لگا رہا ہوں شروع کے اندر بعد میں کون سا لگا رہا ہوں ٹھیک ہے کہانا کہاں پہ لگانا ہے کہاں پہ قد لگانا ہے کہاں پہ ماں کانا لگانا ہے کہاں پہ ماں کو پہلے لے کے آنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی وغیرہ آپ کو فعلہ کی بھی گردان آتی ہے ایک گردان آپ نے آج کے ابھی تک کے سبق میں ابھی تک ایک گردان آپ نے یاد کرنی ہے وہ ہے فوئلہ کی گردان ٹھیک ہے ابھی تک آپ نے ایک گردان یاد کرنی ہے باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری آپ کو آتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی نیا سبق نہیں دے رہا تو آگے ماں کانا فوئلہ ماں کانا فوئلہ وہی فوئلہ 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 آگے لیے لا اللہ سے نہیں گردانے شروع ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں تک ہی رکھتا ہوں زیادہ نہیں آپ کو میں آگے کی طرف لے کے جاتا تو بالکل آج میرا کوئی بھی حصہ نہیں ہے میں نے کوئی بھی آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو سمجھانا نہیں ہے زور نہیں لگانا ہے یہاں پہ جو کام ہے وہ آپ کا شروع ہوتا ہے تو گردانے یاد کرنی ہے آپ نے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جب آپ کو گردانے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے یہ صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ صفحہ نمبر چونتیس تک ٹھیک ہے صفحہ نمبر چونتیس تک فیلے ماضی بعید منفی معروف کی گردان ہے صفحہ نمبر چونتیس پہ اور صفحہ نمبر پہنتیس والی بھی آپ یاد کر لیجئے کیونکہ یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتی گردان ہے ماضی احتمالی کی گردانے آپ نے نہیں یاد کرنی آپ نے تین طرح کی گردانے یاد کرنی ہے ماضی قریب کی ماضی بعید کی اور ماضی مطلق کی گردانیں چار چار گردانیں جو ٹوٹل چار چار آٹھ اور چار بارہ گردانیں ہیں اور بارہ گردانوں میں سے تقریباً آپ کو جو یاد کرنی ہوئے کی گردان ہے فیلے ماضی مطلق مجہول کی گردان فوئلہ 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 فوئلتا 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 فوئلتما اس کے علاوہ جتنی گردانیں ہیں نا وہ ساری already آپ کو آتی ہیں perquè آپ نے سبق number 3 کے اندر سوری وہ جو 3 گردان والا جو سبق تھا بورنس سبق تو اس کے اندر آپ already 3 گردانیں یاد کر چکے ہیں فالہ کی کانہ کی اور لفالو کی گردان ٹھیک ہے تو آپ نے صرف فوئیلہ کی گردان آج کے سبق 12 گردانوں میں سے ایک گردان آپ نے یاد کرنی ہے تو باقی جو 11 گردانیں وہ آپ کو یاد ہیں ٹھیک ہے آگے کی بھی تقریبا تقریبا آپ کو گردانیں بارہ گردانے وزید رہے گی ہیں وہ تو گرون آپ کو آتی ہوں گی چلیں دعاوں میں یاد رکھے گئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی تو آپ نے آج کا سبق جو ہے کس صفحہ سے کس صفحہ تک یاد کرنا ہے یہ آپ کو بتا دوں صفحہ نمبر پہنتیس تک یاد کرنا ہے اور کہاں سے یاد کرنا ہے کتنی گردانے بارہ گردانے ہیں ٹوٹل آپ نے یاد کرنا ہے ماضی مطلق سے ماضی مطلق مصفت معروف سے صفحہ نمبر چوبیس سے صفحہ نمبر پہنتیس صفحہ نمبر چوبیس سے صفحہ نمبر پہنتیس آپ دیکھیں ہم بڑی چلانگی لگانا شروع ہو گئے ہیں آپ پڑھیں گے تو بلکل حلوہ سا سبق آپ کو لگے گا کوئی کہیں سے مشکل نہیں لگے گا تو برحل گردانے آت کیجئے رٹے لگائیے تو انشاءاللہ آپ کی ساتھ اگلے سبق میں ملکات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ